ٹاگ ٹی وی اپ ٹی وی اپڈیٹسجویوی Completely院� six Sheep forgot about Movementあ penaomyac situation in Canada and around the globe ڈیلی کنیڈین نیوز بولیٹن in Hindi & Urdu only at Tag TV کنیڈا میں ویکسینیشن کا عمر کامیابی سے جاری، کنیڈا کی جانب سے 17 ملینس خورا کے اتیہ کرنے کا اعلان انڈا ویکسینیشن میں دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر ہے کانیڈین صوبے البرٹا کو کورونا وارث کے بعد مکمل کھول دیا گیا صوبے میں باقاعدہ جشن کا اتمام صوبے کے پریمیر کا کہنا ہے کہ ہمیں فقر ہے کہ حالات معمول پر آ رہے ہیں کانیڈین صوبے بریٹش کولمبیا میں گرمی کی لہر جاری ہے جبکہ جنگلات میں لگی آگ نے حکام کی تشویش میں اضافہ کر دیا کئی سو افراد نقل مکانی پر مجبور کانیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں کمی مریضوں کی مجموعی تعداد چودھا لاکھ اکیس ہزار ایک سو آر تک جا پہنچی علاقتیں چھبیس ہزار چار سو ارتیس ہو گئیں کورونا وارث اصلی ہے یا لیبارٹری میں تیار شدہ امریکی صدر کو بھی تشویش لاحق ہو گئی کورونا وارث کے اصلیت کا دوبارہ جائزہ لینے کے لیے ریپورٹ تیار کرنے کا حکم کورونا وارث سے دنیا میں اٹھارہ کروڑ اسی لاکھ سے زائد افراد متاثر امباد کی تعداد چالیس لاکھ ستاون ہزار سے تجاوز کر گئی سہتیاب ہونے والوں کی تعداد سترہ کروڑ بیس لاکھ سے سائٹ ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا کی جانب سے کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی سترہ اشارہ سات میلین اضافی خورا کے اتیہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کی جانب سے کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی سترہ اشارہ سات میلین خورا کے اتیہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے کینیڈا کی وزیر خریداری انیتہ آنند کا کہنا ہے کہ کینیڈا کی حکومت کو ویکسین شیئرنگ پروگرام کے ذریعے آسٹروزینیکا ویکسین کی مجموعی طور پر سترہ اشاریہ سانت میلین اضافی خورا کے عطیہ کرے گی انیتا آنند کا کہنا تھا کہ کینیڈین حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب عالمی سطح پر کوویڈ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور عالمی ادارہ صحت کی جانب سے بڑھتی ہوئی سخت وارننگ کے بعد کہ کینیڈا جیسے ممالک کو رسائی سے محروم افراد کے ساتھ مزید ویکسین شیئر کرنے کے لیے قدم بڑھانا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ سہد عامہ کے حکام نے کینیڈا کی ویکسینیشن کی پیش رفت اور محایدوں کا جائزہ لیا ہے اور ان خوراکوں کو اضافی سمجھنا ہے کینیڈا نے آسٹروزینیکا کی تقریباً تین ملین خوراکیں لگائیں ہیں جن میں سے زیادہ تر خوراکیں ملک بھر میں فائزر اور ماڈرنا کی جانب سے ایم آر این اے ویکسین کی لگائی گئی ہیں آسٹروزینیکا کے ساتھ محایدہ کل بیس ملین خوراکوں کے لیے تھا اور تقریباً ستنا ملین خوراکوں کے مستقبل کے اردگرد ایک سوالیاں نشان لٹکا ہوا تھا آنن نے پہلے بھی کہا تھا کہ حکومت کوویڈ نائنٹین ویکسین کی اضافی خوراک اتیہ کرنے کے لیے پور عظم ہے اور گزشتہ دو ماہ کے دوران ایم آر این اے ویکسین کی آمد نے کینیڈا کو حفاظتی ٹیکو کی رفتار میں عالمی رہنما بنا دیا ہے آنن نے کہا کہ انہاسی فیصد اہل کینیڈین اب کم از کم ایک خوراک حاصل کر چکے ہیں جبکہ انہانچاس فیصد اہل کینیڈین اب مکمل طور پر ویکسین لگوا رہے ہیں حکومت کے ویکسین ٹریکر نے آخری بار نو جولائی کو اپ ڈیٹ کیا تھا جس میں ان شرح کو بل ترتیب اٹھتر فیصد اور اکتالیس فیصد درج کیا گیا تھا کینیڈا توقع کر رہا ہے کہ اس ہفتے ویکسین کی درسیل جاری رہے گی کیونکہ ملک کوویڈ نائنٹین کے خلاف مکمل طور پر ویکسین لگانے والے ممالک میں امریکہ سے بس اے قدم پیچھے ہے البرٹا کینیڈا کا پہلا صوبہ ہے جو کئی ماہ کی بندشوں اور پاوندیوں کے بعد مکمل طور پر دوبارہ کھولا گیا ہے کیونکہ حکام نے کرونا وارث کے کمیونٹی میں پھیلاو کو کم کرنے کے لیے کام کیا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کینیڈین صوبہ البرٹا میں صوبہ کو دوبارہ سے کھولنے کا جشن منایا گیا البرٹا کی پریمیر جیسن کینی نے کوویڈ نائنٹین وبا کے بعد کینیڈا میں منقض ہونے والی پہلی بڑی تقریب کا جشن کیلیگری اسٹیم پیٹ پینکیک ناشتے کے ساتھ منایا البرٹا کینیڈا کا پہلا صوبہ ہے جو کئی ماہ کی بندشوں اور پابندیوں کے بعد مکمل طور پر دوبارہ کھولا گیا ہے کیونکہ حکام نے کوویڈ نائنٹین کے کمیونٹی پھیلاو کو کم کرنے کے لیے کام کیا ہے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کینی نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ البرٹا بھلائی کے لیے کھلا ہوگا اور حکومت اپنی توجہ دوبارہ اس طرف مرکوز کر سکے گی جو اسے کرنے کے لیے منتخب کیا گیا تھا جن میں معیشت کو فروغ دینا ملازمتیں پیدا کرنا پائپ لائنیں تعمیر کرنا اور صوبے کے لیے منصفانہ مہائدہ حاصل کرنا سرے پیرستے انہوں نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ البرٹا کینیڈا کو وبا سے نکال رہا ہے اور کینیڈا کو معاشی ترقی کی طرف لے جا رہا ہے ترکی میں شریک بینڈ نے ملکی موسیقی کی دھنے بجائیں اور شرکہ کاؤ بوائی والی ٹوپیاں پہنے نظر آئے جنہیں سوسیج اور پینکیکس پیش کیے جا رہے تھے کیونکہ لوگ صوب سے لطفاندوس ہو رہے تھے کینیڈین صوبے بریٹش کولمبیا میں 307 سے زیادہ مقامات پر جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے جن میں سے 36 گزشتہ دو روز میں لگی تھی مزید چانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں کینیڈین صوبے بریٹش کولمبیا میں گرمی کی لہر جاری ہے جبکہ جنگلات میں لگی آگ نے حکام کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے آگ کے سبب کئی افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے جبکہ کئی افراد انتظار میں ہیں ہیٹ ویو کے بعد جنگلات میں لگنے والی آگ کے سبب فائر فائٹرز کے لیے یہ ہفتہ نہایت مشکل رہا ہے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صوبے میں 307 سے زیادہ مقامات پر جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے جن میں سے 36 گزشتہ دو روز میں لگی تھی صوبے میں بیشتر مقامات پر لگی ہوئی آگ سے مقامی آبادی کو خطرہ ہے بی سی وائل فائر سرویس کے مطابق تھامسکریک جنگل کی آگ سکاہ جھیل سے تقریباً 1.5 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے اور اسے قابو سے باہر قرار دیا گیا ہے اتوار کے روز ساڑھے تین بجے تک آگ 20 ہیکٹر تک پھیل چکی تھی لیکن بی سی وائل فائر سرویس کا کہنا ہے کہ اس وقت سے اس میں کافی اضافہ ہوا ہے اور یہ 7 بچ کر 15 منٹ تک 100 ہیکٹر تک پھیل چکی تھی علاقائی حکام نے تمام خالی ہونے والوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ صوبائی حکومت کے پاس آن لائن اندراج کریں چاہے انہیں رہائش یا دیگر خدمات کی ضرورت نہ ہو زلہ اپنے انخلاء کے حکم میں کہتا ہے کہ ہوتلوں میں رہائش کی کمی کی وجہ سے براہ کرم اگر ممکن ہو تو اہل خانہ یا دوستوں کے ساتھ رہنے کے انتظامات کرنے پر غور کریں انخلاء کے حکم سے مشروع جائدادوں کی مکمل فہرز اوکا ناغن سمل کامین کی ویب سائٹ پر علاقائی زلے سے حاصل کی جا سکتی ہے واضح رہے کہ امریکہ اور کینیڈا کے مغربی علاقوں میں گرمی کی شدید لہر جاری ہے حکام نے گرمی کی لہر جاری رہنے سے خبردار کر دیا ہے دونوں ممالک کے جنگلات میں لگنے والی آگ کو بجھانے میں مشکلات کا سامنا ہے کنیڈین صوبے انٹیریو میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھرے میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ سنتالیس ہزار دو سو تیرے سر تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں کنیڈا بھر میں کورونا وارث کے بھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخر اطلاعات کے مطابق کنیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ اکیس ہزار ایک سو آٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار چار سو اٹیس ہو گئیں جبکہ تیرہ لاکھ نواسی ہزار پانسو انیس افراد سہر تیاب ہو چکے ہیں انٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ سنتالیس ہزار دو سو تیرے سر تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار دو سو اکاون ہے کینیڈا میں کورونا وارث کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں سوبے میں کورونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ پچھتر ہزار نو سو پندرہ ہے جبکہ سوبے میں کورونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار دو سو اکس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین سوبے البرٹا میں دو لاکھ بتیس ہزار پانچ سو ایک افراد کورونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو سات افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریڈش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھر تالیس ہزار ایک سو چوون تک جا پہنچی ہے جبکہ سوبے میں کورونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار سات سو ساتھ ہے کورونا وارث شروع سے ہی متنازر رہا ہے اور اسے لیبوٹری میں تیار کیا گیا وارث قرار دیا جا رہا ہے اب اس حوالے سے امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اہم ہدایات چاری کر دی ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کورونا وارث شروع سے ہی متنازر رہا ہے اور اسے لیبوٹری میں تیار کیا گیا وارث قرار دیا جاتا رہا ہے اب اس حوالے سے امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اہم ہدایات چاری کر دی ہیں برل اقوامی میڈیا کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی کو حکم دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی اصلیت کا دوبارہ جائزہ لینے کے لیے ایک رپورٹ تیار کریں اور معلوم کریں کہ یہ بیماری کس لیب میں تیار کی گئی ہے یا کس متاثرہ جانور سے انسان میں پھیلی ہے روس میں نوویس پیرسک اسٹیٹ یونیورسٹی کی لیبارٹری کے سربرا اور روسی اکیڈمی آف سائنسز کے رکن سرگئی نیتس آف نے بتایا کہ عالمی سطح پر کرونا وائی وائرس کی اصل حقیقت کا پتہ لگانے میں دو سال لگ سکتے ہیں سرگئی نیتس آف کا کہنا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں دنوں یا مہینوں کے بجائے ایک یا دو سال لگ سکتے ہیں ریورڈ اسٹریڈی کے پاس اور بھی بہت کچھ ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ سارس وائرس جیسی تباہی ہے انہوں نے بتایا کہ مختلف ممالک کے ماہرین اس راز کو حل کرنے کے لیے کوشہ ہیں کہ جانوروں سے پیدا ہونے والا وائرس انسانوں میں کیسے پھیل گیا اس سے قبل گزشتہ جنوری میں بانالاقوامی ماہرین بھی چین کے شہر وہان کہے تھے ان کا خیال تھا کہ کرونا وائرس وہاں سے شروع ہوا انہوں نے اسپطالوں بازاروں اور لیبارٹری میں مختلف ٹیسٹ کیے ماہرین نے مارچ میں ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں کوویڈ نائنٹین کے وہان میں ایک لیبارٹری سے نکلنے کے امکان کو کم قرار دیا تھا امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد چھ لاکھ تیس ہزار انتیس تک جا پہنچی جبکہ تین کرو سن تالیس لاکھ چھا سٹھ ہزار سے زائد متاثر ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد اٹھارہ کروڑ اسی لاکھ سے بڑھ گئی جبکہ چالیس لاکھ پچپن ہزار نو سو تیرے سٹھ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد سترہ کروڑ بیس لاکھ سے زائد اور فال کیسز کی تعداد ایک کروڑ بیس لاکھ چھ ہزار سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد چھ لاکھ تیس ہزار انتیس تک پہنچ گئی ہیں جبکہ تین کروڑ سن تالیس لاکھ چھا سٹھ ہزار سے زائد متاثر ہیں بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد تین کروڑ نو لاکھ سات ہزار سے زائد ہے اور 4,9,338 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,91,6,000 سے زائد ہو گئی ہے اور 5,34,311 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں فرانس میں 58,13,899 افراد متاثر اور 1,11,335 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ترکی میں 54,86,000 سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور 50,278 ہلاک ہو چکے ہیں روس میں 58,08,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 1,43,712 ہے برطانیہ میں 51,05,000 سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور 1,28,431 اموات ہو چکی ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,43,119 تک جا پہنچی ہے جبکہ 7,992 افراد اس سے ہلاک ہو چکے ہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ